گھومتی نگر کار ایکسیڈنٹ معاملے میں ایک اور لاش برامت لکھنا اسے بڑی خبر ہے یوفتی کو اٹھالیس گھنٹے ایس ڈی آر ایف اور پولیس ٹیم دھوننے میں جھوٹی تھی ایک پالتو کتہ اور دو لوگوں کو باہر نکالا جا چکا تھا ایکسیڈنٹ کے تیسرے دن اٹھالیس گھنٹے بعد ملی یوفتی کی لاش ایک اور یوفک کی تلاش میں جھوٹی تھی میں مدے گنج علاقے میں بڑی چوڑی لکھناوں سے بڑی خبر ہے یہ بیٹی رات چوروں نے بڑی وردات کو دیا انجام ایک گھر سے اسی ہزار کیس بارہ لاکھ کے زیورات لے کر فرار شادی میں بارہ منکی گیا تھا پریوار سی سی ٹی وی میں قید ہوئی چوری کی گھٹنا چومیس گھنٹے سے سلاٹر ہاؤس میں چل رہی ہے آئی ٹی کی چھاپے ماری انہوں سے بڑی خبر رہی ہے سلاٹر ہاؤس سے جڑے خاتوں کو کھنگال رہی ہے آئی ٹی سلاٹر ہاؤس کے عدکاریوں کمچاریوں کے فون آئی ٹی نے قبضے میں لے لیے بینک خاتوں کے لیندین اور بھکتان میں ملی ہے گھر بڑی آئی کئی دستاویزوں کو آئی ٹی افسروں نے قبضے میں لیے بودوار کو دہی چوکے استیت دستم سلاٹر ہاؤس پہنچی تھی آئی ٹی کرائک کو لے کر چالک سواری کے بیچ مار پیٹ ہوئی ہے گھنڈا سے بڑی خبر ہے دونوں کی بھی جم کر چلے ہیں لادگوں سے لائیو مار پیٹ کا ویڈیو ہوا وارل روڈوے چوکی کے پاس کی پوری گھٹنا ہی ہے آزم خواہ پر لگا دس سیار کا جرمانہ رامپور سے بڑی خبر ہے یہ دو جنم پرمان پت کے معاملے میں آج ہوگی تنی تھی سنوائی آزم خواہ کے وکیل نے کوٹ میں لگائے آج بحث نہ کرنے کا پراتھنا پتر آزم خواہ کئی تاریخوں سے کوٹ میں نہیں ہو رہے ہیں پیش آزم خواہ اور عبداللہ آزم کو کل وقتیگر طور پر کوٹ میں پیش ہونے کے عادیش ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں چل رہا ہے معاملہ جو عبداللہ آزم خواہ کے دو فرضی جنم پر مہاپتر والا معاملہ چل رہا ہے آج اس کی ڈیٹھ تھی اور اس میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہے وہ گواہ اور جرہ ہونی ہیں لوگوں کی اسی کی تحت آج دو آئیوں آئے تھے نرندر تیاغی اور کشن افتار جی ان دونوں کی گواہی پروسیگوشن کے دوارہ کرا دی گئی اس کے بعد آزم خواہ کے وکیل کو ان سے جھرے کرنی تھی جیسا پندرہ تاریخوں تھا اس دن بھی انہیں جھرے کرنی تھی اور آج بھی جھرے کرنی تھی لیکن آج بھی آج ہم خواہ کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں وہ پستیت نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا کوئی ایک پراتھنا پتر گجارا جس پر نیالنے نے ان کی بات نہیں مانی اور پروسیگوشن کے اوبجیکشن پر ان کا پراتھنا پتر خارج کر کے دس ہزار روپے کا جرمانہ ڈال دیا اور ایک اور آدیش کیا کہ کل جو ڈیٹ ہے اس جنرل پرمہ پتر میں اس میں عبداللہ آزم خواہ اور آزم خواہ دونوں لوگوں کو گردی کا طرف سے پستیت ہونا ہے سی ایم کے ندیش پر سوشاشان سفتا کا کیا جا رہا ہے آئیوجین فاروق آباد سے بڑی خبر ہے بوجھپور امیلے ناغین سنگھ راٹھور نے سینک کلیار بورٹ کے پریسر میں باتے ہیں کمبل بوجھپور امیلے کے ساتھ ایس ڈی ام صدر رہے موجود سیکڑوں لوگوں کو باتے گئے کمبل لوگوں کو سردی سے بچاؤ کے لیے اٹھائے ضروری قتم اٹھیا تھوک میں پردھان کا بڑا بھرچتا چاہ سامنے آیا ہے گونڈا سے بڑی خبر ہے وکاس کاریوں میں تین سال پہلے کیا لاکھوں کا قبن پیسہ نکالنے کے بعد بھی نہیں کر آیا گیا کام لوگہ یکت میں شکایت کے بعد شروع ہوئی جانچ جانچ کو لے کر ڈی ام نے گھٹیت کی تین سردسی ٹیم تین سردسی ٹیم کی جانچ میں پکڑا گیا گھوٹالا ہے سائبر سیل اور ایسو جی ٹیم کو ملی ہے بڑی سفلتہ اور آیا سے بڑی خبر ہے انتہ جنپدی فرضی بینک کا بھانڈا فورڈ چیئرمن سمیت دو گرفتار فرضی بینک کھول کر جنتہ سے کروڑوں روپے ڈکا رہے کئی زلوں میں سنچالی تھی فرضی بینک ڈیشٹل آرود ندی لیمٹیڈ نام سے سنچالی تھی فرضی بینک باری سنکھا میں فرضی پاس بوک ایٹی ایم پرنٹ مشین لیپٹاپ اور فرضی مہرے برامت جنپد ورہیہ میں ان لوگوں نے پانچ برانچیں کھولی تھی جس میں ایک ایک وقتی کو بتایا ہے کہ آپ پانچ شے لوگوں کو لے آئیے پانچ شے لوگوں کی ایک برانچ کھولی گئی جس میں سات اٹھ لاغ کے کٹھے کر کے کوئی کمرہ رینٹ پر لیا اس میں پورا پر فرنیچر جیسے بینک کا ہوتا ہے کیشیئر کا روم بنایا اور بینکنگ مینیجر کا روم بنایا لوگوں کو پونٹا انہوں نے فرود کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپ بھی بنوائی اور بینکنگ سسٹم کا پورا سوفٹویر ڈیولپ کرا جو کہ ابھی اپ بھی چلتی ہے اور اس میں یہ لگاتا ہے لوگوں سے کیش ڈیپوزٹ لیتے رہے جو ڈی ایو ڈی کے نام پہ ہے اور ان کو کہیں پہ بھی نہ انویسٹ کیا نہ جو لوگ جنہوں نے پیسے لگائے کہ اب ان کو بینک میں نوکری مل گیا ان کو سیلری بھی نہیں دی تو چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے لوگوں سے پیسے کٹھے کرتے رہے اور اسی پرکار سے لوگ کے ساتھ فرود کیا لگ بگ پچاس ساٹھ لاکھ روپے ان کے پوشتاج میں آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار